سیال کورٹ میں فیکٹری کے غیر مسلم مینجر پر تشدد کر گئے جلانے کے کیس میں مرکزی ملزم فرہان گرفتار مزید ایک سو دس افراد زیر حراست دہشتگردی کے مقدمات درچ کر لیے گئے مقتول پریانتہ کمارہ پر مذہبی پوسٹر اتارنے کا الزام لگا کر ڈنڈے برسائے گئے ترجمان بنجاب پولس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف دہشتگردی سمیں دیگر دفعات کے تحت مقدمات چلایا جائے گا جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ لوگوں کو کام کرنے کا کہتا تھا وہ کہتا تھا تنخواہ لیتے ہو تو کام بھی پورا کرو اور ایک سٹیکر کو بنیاد بنا کر جس طرح اس کو جلایا گیا اس کی لاش کی بے حرومتی کی گئی ہم جا کس طرح رہے ہیں وزیراعظم کے نمائندے خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی تاہر اشرفی کہتے ہیں سری لنگن فیکٹری مینجر ملازمین سے کہتا تھا تنخواہ لیتے ہو تو کام پورا کرو اسٹیکر کو بنیاد بڑا کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہم سری لنگن عوام اور لوحقین سے معافی کے طلبگار ہیں پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کہا پوری قوم کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں حکومت کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے سری لنگن نے حکومت پاکستان سے واقعی کی مکمل تحقیقات اور انصاف یقینی بنانے کی توقع ظاہر کر دی وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے سیالکورٹ کی فیکٹری میں سری لنگن مینجر کو زندہ جلایا جانا پاکستان کے لیے شرمناک دن ہے وہ خود تحقیقات کی نگرانی کر رہے ہیں ذمہ داروں کو کڑی سزائیں دی جائیں گی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا گھناؤں نے جرم کے مرتقب افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سیول ایڈمنیسٹریشن کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے سیالکورٹ واقعے پر ایمنیسٹری انٹرنیشنل کا اظہار تشویش واقعے کی فوری آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کہا واقعے کے ذمہ داروں کو فوری انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے بدسلوکی اور جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے محول کی فوری اصلاح کی ضرورت ہے تحریکے لبیک کے جانب سے سیالکورٹ واقعے کی مضمت ترجمان نے کہا سیالکورٹ واقعے کو تحریکے لبیک پاکستان سے منصوب کرنا افسوسناک ہے واقعے کا پس منظر اور سازش سمیت تمام پہلو مد نظر رکھ کر غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ نون لیگ کے رہنما پرویز رشید نے سیالکورٹ میں سری لنکن شہری کی ہلاکت پر سری لنکا سے معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے ہم وطنوں کو سمجھانے میں ناکام ہوئے لکھا سری لنکا ہم آپ کے مجرم ہیں پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ سیالکورٹ واقعہ اور اس کے تمام کردار تمہشائیوں سمیت انسانیت کے نام پر دھبا ہے امیر جماعت اسلامی سے راج الہب نے کہا کہ سیالکورٹ کا واقعہ انتہائی قابل مضمت اور اسلام و شرف انسانیت کی توہین ہے لاہور ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں دنیا کے آلودہ تنین شہروں میں لاہور آج پہلے نمبر پر اب سے کچھ دیر پہلے دلی دوسرے نمبر پر رہا فضائی آلودگی سے بیماریوں میں اضافہ معاملات زندگی متاثر لاہور میں سرکاری سموک پالیسی کے تحسکور اور دفاتر آج بند ہیں دھن کی شدت کم ہونے پر ملتان سکھر موٹر وے کھول دی گئی خیبر پختونخواہ میں آج سے بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان گلیات، ناران، کاغان، چترال، دیر، سوات اور مالم جببہ میں کل سے برفباری کی پیش گوئی پی ڈی اے میں نے متعلق اداروں کو اقدامات کی ہدایت کر دی دھاکا ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کے خلاف ٹوس جیت کر پاکستان کی بیٹنگ جاری پاکستان نے چٹاگونگ ٹیسٹ کی فاتح ٹیم برقرار رکھی ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم میں تین دبدیلیاں پاکستان کو دو میچوں کی سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 133 پر زمنی انتخاب کے لیے پولنگ کل ہوگی پولنگ کے سامان کی ترسیل کا آغاز ہو گیا حلقے میں گیارہ امیدوار میدان میں ہے سیکیورٹی کے انتظامات مکمل پاکستان میں مسلسل تیسرے روز کورونا سے آٹھ ہموات ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران سنتالیس ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے گئے چار سو اکتیس مصبت کیسز سامنے آئے مصبت کیسز کی شرح ایک فیصد سے کم رہی کوئٹا میں ینگ ڈاکٹرز کی ہرطال کے باعث کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم متاثر سرکاری اسبطالوں میں اوپیڈیز انڈو سیویسز اور آپریشن تھیٹرز کی مسلسل بندش اسے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ملک میں روہ ہفتے کے دوران گھی دودھ دہی بریڈ اور چاول سمیت اکیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ آگ جلانے والی لکڑی کی قیمت بھی بڑھ کر فیمن سات سو تیہتر روپے ستتر پیسے پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 18 اشارہ 35 فیصد رہی کم آمدن طبقے کیلئے مہنگائی 19 اشارہ 1-2 فیصد رہی ملکی تاریخ میں پہلی بار منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کا الزام ثابت ہونے پر قید اور جرمانی کی سزا مجرم کی جائدات بھی قرق کرنے کا حکم فیڈرل مورڈ آف ریونیو نے تاریخ میں پہلی بار منی لانڈرنگ کیس میں مقدمہ جیت کر تاریخ راکم کر دی امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کو فنڈز کمی کا سامنا کرنا پڑا امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے پانچ ملازمین کی تنخواہیں تین ماہ تک نہ مل سکی ایک ملازم کو احتجاجن مستعفی ہونا پڑ گیا دھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن بھی فنڈز کی قلت کا شکار فنڈز نہ ہونے پر سکول فیصدہ نہیں کی گئی ملازمین کے مسائل بڑھ گئے ایک کروڑ چھہ لاکھ روپے جلدہ جلد مہیا کیے جائیں پاکستان ہائی کمیشن ڈھاکہ کے ہیڈ آف چانسری کا رزارت خاجہ کو خط تین ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر سربیا میں پاکستانی سفارت خانے کے اوفیشل ٹویٹر ایک آنٹ پر ملازمین کا منفرد احتجاج تنزیہ گانا آپ نے گھبرانا نہیں شیئر کر دیا گانے کے ساتھ جاری پیغام میں کہا فیصدانہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو سکول سے نکھانا جا رہا ہے کیا یہ ہے نیا پاکستان معاملے پر سفارت خانے کی وضاحت کہا عملے کو معمول کے مطابق تنخواہیں دی جا رہی ہیں کراچی سے ٹویٹر ایک آنٹ ہیک کر کے جھوٹ پھیلایا گیا اٹورنی جنرل پاکستان کا سابق چیف جج گلگت بلتستان رانہ شمیم کو خط خط میں کہا گیا کہ سابق چیف جاسٹس کے خلاف حلف نامے کی کوپی سربا مہر لفافے میں پاکستانی ہائی کمیشن لندن کو بھیجی جائے پاکستانی ہائی کمیشن حلف نامہ وزارت خارجہ کے ذریعے ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیجے گا کراچی میں شارعہ ایفیصل سے سیاسی جماعتوں کے جھنڈے ہٹائے جانے لگے ظلہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر کے حکمات پر تمام سیاسی جماعتوں کے جھنڈے ہٹائے جا رہے ہیں کارساز پر لگے تمام جھنڈے بھی ہٹائیں گے اقوام میں متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں ماضی میں جو گہرائی تھی شاید اب نہیں کوشش یہی ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ تعلقات اچھے رہے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا چین نے مسئلہ کشمیر پر آواز بلند کر کے سردحال بدل دی ہے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں کرونا کی نئی قسم اومیکرون کی پہلے تین کیسس سابنے آگئے امریکہ کی مزید چھ ریاستوں میں بھی نئے کیسس کی تصدیق خبر ایجنسی کے مطابق اب تک چالیس ممالک میں اومیکرون کے کیسس رپورٹ ہوئے پاکستان میں اب تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کے اقدام آگا پوک فرانسیس نے پیریس کے آرچ بشپ کا استیفہ قبول کر لیا آرچ بشپ مشیل اوپتی نے دو ہزار بارہ میں ایک خاتون کے ساتھ مبہم تعلقات کا اطراف کیا تھا دعویٰ کیا گیا کہ فرانس میں ستر برس کے دوران تھی ان ہزار بار ریجنسی زیادتیوں میں ملابس رہے ہیں کرکٹر عظیم رفیق سے تاثب کی خبر عام ہونے پر یوکشائر کاؤنٹی کرکٹ کلپ کی پوری کوچنگ ٹیم نے کلپ چھوڑ دیا ڈریکٹر مارٹن موکسن اور ہیڈ کوچ انڈریو گیل بھی شامل رپورٹ میں کشاف کیا گیا تھا کہ عظیم رفیق یوکشائر کلپ میں ہرریسمنٹ اور بلینگ کا شکار ہوئے پاکستان سوپر لیگ کا ساتھ ماہ ایڈیشن ستائیس جنوری سے شروع ہوگا پندرہ میچز کراچی اور انیس لاہور میں کھیلے جائیں گے افتتاحی میچ دفاعی چیمپین ملتان سلطانز اور کراچے کینگز کے درمیان کراچی میں ہوگا فائنل کی میز بانی خذافی سٹیٹیم کرے گا سکھر میں آتش بازی کے ساتھ سات روزہ منی اولمپکس کا آغاز کمسن تائیکوانڈو کھلاڈیوں نے اپنے جوہر دکھا کر شرکہ کو حیران کر دیا ہاکی، فوٹبال، کرکٹ، تائیکوانڈو، میراثان ریس، ٹرو بال کے بھی مقابلے ہوں گے اسلام آباد کے روز اینڈ جیسمین گارڈن میں موسم خذا کے رنگوں کی نمائش کلے داؤدی، گیندے، سمیت مختلف پھولوں کے سٹال سچ گئے شہریوں کی خصوصی دلچسپی پیٹھی بولی، اجرہ، ٹوپی اور ملاکھڑا ہر رنگ میں محبت، امن اور اپنائیت نمائیہ سندھ کا یوم سقافت آج منایا جا رہا ہے کراچی میں تین روزہ کلچرل فیسٹیول جاری موسیقی